بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینہ ٹیو میں خوش آمدید اصل میں آپ دیکھیں تو شریف خاندان کے سارے کیسز دھڑا دھڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس وقت ہینڈرز کا کیا منصوبہ ہے کہ کس طرح ملک کو آگے لے کر جانا ہے اس کے حوالے سے دو تین خدشات ہیں یہ ساری تفصیلات جانتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک پورے منصوبے کے مطابق آج شریف فیملی کو اینہ رو دے دیا گیا اصل میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا ہوئی تھی آج اس کیس کی سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے کیس کی سمات جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس اختر گیانی نے ان دونوں کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا اس ساری ہائی کورٹ کی سمات کے بعد مریم نواز نے میڈیا پر اس قسم کا آ کر تاثر دیا کہ شاید یہ کیسز عمران خان نے ان کے خلاف بنائے اور عمران خان نے اپنے اختیارات میں انہیں سزا سنوائی اگر تو آپ ان کیسز کا تھوڑا سا بیگراؤنڈ دیکھیں تو یہ نواز شریف کی حکومت میں ہی یہ سارے پاناما کیسز سارے کرپشن کے کیسز سامنے آئے انہی کیسز پر نواز شریف کو نا احل کیا گیا مریم نواز کے اوپر کیس شباز شریف کے اوپر کیس کیپٹن صفدر حمزہ شباز اور عساق ڈار بلکہ ان کی آدھی سے زیادہ کبینہ ان کے اوپر یہ کیسز بنے تھے اور ان سارے کیسز میں یہ چیز سامنے آتی تھی کہ یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں اور کرپشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو حمزہ شباز نے اس چیز کا اطراف کیا کہ وہ لوگ کرپشن کرتے رہے اور کرپشن اگر یہ نہ کریں تو ان کا سرکٹ نہیں چلتا اور یہاں تک تو حمزہ شباز نے یہ بھی کہا کہ کرپشن ہونی چاہیے تھوڑی بہت آپ دیکھیں یہ پیسہ عوام کا ہے کرپشن کیوں ہونی چاہیے یہاں پر عمران خان نے بہت کوشش کی کہ انہیں سزا ہو ان کے جرائم کی ان لوگوں نے پورے منصوبے کے مطابق حکومت میں آ کر آئینی طرح میم کو چینج کیا ساری نیب کو اپنے کنٹرول میں کیا اگر آپ دیکھیں تو ان کی انکم سے زیادہ جو اساسے تھے ثابت تو انہیں کرنی چاہیے لیکن قانون ان لوگوں نے یہ بنایا کہ نیب خود ثابت کرے کہ یہ جائدہ دیئے اساسے یہ پیسے ان لوگوں کے پاس کہاں سے آئے ایک بہت ہی نا عجیب قسم کا یہ معاملہ ہے قانون ہوتا ہے مجرموں کے لئے انہیں پگڑا جائے اور سزائیں دی جائیں تاکہ نظام ایک پراپر طریقے سے چل سکے آپ دیکھیں تو کوئی بھی ریاست ہو کوئی بھی ملک ہو اس کے اندر کوئی ایک پراپر نظام نہیں نہ ہوگا تو وہ ملک وہ ریاست کسی خاتے میں نہیں آتی کرپٹ لوگ آپ کے اوپر حکمران ہو اور قانون جو ہے وہ صرف نچلے طبقے کے لئے ہو یہ چیزیں کسی بھی ملک کسی بھی ریاست کے لئے تباہی کا ثواب بنتی ہیں اب جس طرح کا یہ آئین نیب کا بنایا ہے کہ نیب آ کے ثابت کرے یہ اساسے کہاں سے آئے اور نیب ہی آ کر اس چیز کا جواب دے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جواب دے مجرم ہوتا ہے قانون نہیں ہوتا مجرم کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ اساسے یہ پیسے یہ جائدہ دے کہاں سے آئیں قانون کا ان لوگوں نے مزاق بنا دیا کہ مجرم آ کر اقتدار میں یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ کیسے قانون چلنا چاہیے اپنی سزاؤں کو ختم کرنے کے لئے جس طرح کا آئین ہونا چاہیے اسے تبدیل کر دو اور نیب کی انہی تبدیلیوں کی وجہ سے آج مریم نواز اور کیپٹن صفدر ان کا جرم تو ہو گیا ہے معاف پیچھے صرف اب بچتے ہیں نواز شریف اسی آئین کے ایکٹ پر آپ سمجھیں کہ نواز شریف کے بھی سارے کیسز ہو چکے ہیں ختم اور اب شریف فیملی کا یہ پوری طرح منصوبہ ہوگا کہ کسی طرح کوئی منصوبہ بنا کے نواز شریف کو واپس بلوالیا جائے اور دوسری طرف امران خان پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ شاید یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ نون لیگ میں شریف خاندان الیکشن میں حصہ نہ لے اور اقتدار صرف امران خان کے پاس رہے اصل میں آپ دیکھیں تو شریفوں کے سرمایہ آر ایڈی اتاروں میں مجود ہونے کے باوجود بھی لاہور والے انتخابات آپ کے سامنے تھے کیسے ان کو شکرت ہوئی اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہینڈلرز کا کیا منصوبہ ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب امران خان کے تعلقات شاید خراب ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ذرائے تو یہی بتاتے ہیں اور بعد میں ایک پراپر منصوبے کے ساتھ رجیم چینج اپریشن ہوا اور پیڈی ایم جماعت کے ساتھ یہ منصوبہ آپ کا کامیاب ہوا ہمارے پاکستان میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ دو مین ادارے ان کا کردار پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ رہا مطلب کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں اداروں کا کردار حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے میں رہا ان دونوں اداروں کے ہوتے ہوئے شریف مافیا کے اوپر جو کیسز ہوئے تھے چار سے پانچ سال یہ کیسز جلے بھی ملک کا اتنا ٹائم ان لوگوں نے ویس بھی کیا اور آخر میں دوبارہ پھر سے انہیں بری کر دیا گیا یہ سب کچھ کیا کیوں گیا اصل میں سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ قانون صرف نچلے طبقے کے لیے رہ گیا ہے اب یہاں پر دو خدشات ہیں کہ آڈیوز والا سلسلہ کیوں جاری کیا گیا اور ہینڈلرز اس وقت کیا چاہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو آرمی چیف کی تائیناتی اور انتخابات کے حوالے سے جو روڑا تھا پاکستان میں ایک جماعت پی ڈی ایم بار بار ان کا یہی موقف تھا کہ آرمی چیف ہم نے لگانا ہے اور نواز شریف زرداری ان سے مشاورت کر کے یہ کام کیا جائے گا اس چیز کا بیان فضل الرحمان نے بھی دیا مریم نواز نے بھی دیا رانہ سناولا نے بھی دیا مطلب کہ ساری کبینہ ان کا یہی موقف تھا کہ یہ مشاورت کر کے نواز شریف کے ساتھ آرمی چیف ان لوگوں نے ہی لگانا ہے اور دوسری طرف پی ڈی ای کا موقف تھا کہ انتخابات جتنا جلدی ہو سکے کروائے جائیں اور آرمی چیف کی تائیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے اب یہاں پر خدشہ یہ ہے سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پر لگانے کے لیے اس ساری سیاسی حالچال کو ایک سائیڈ پر لگانے کے لیے کیا یہ آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ دونوں سیاسی پارٹیوں میں اختلافات کافی زیادہ تھے اور حکومت بھی ان لوگوں کی ہے جس کی ساری کبینہ کرپٹ لوگوں سے بھری پڑی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس وقت ہینڈلرز کیا چاہتے ہیں آپ دیکھیں تو عمران خان کے جو جلسے تھے اور خفیہ ریپورٹس اس سے یہ کنفرم ہوا تھا کہ شاید عمران خان دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت لے جائے اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور حکمران ہو اگر خان دو تہائی اکثریت کے ساتھ واپس ساتھا تو اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرول نہیں تھا ہونا یہ اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں رہا یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں اور شاید ایک ایسی ٹیکنو کریٹ حکومت بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ جسے یہ دوبارہ سے خود کنٹرول کر سکیں اور کچھ معاملات یہ بھی ہیں کہ شاید عمران خان اور نواز شریف کو سامنے بٹھایا جائے اور جس طرح نواز شریف اداروں کا استعمال نواز شریف نے کیا مختلف قسم کے آپ دیکھیں تو وہ واقعات ہیں اور عمران خان کے ساتھ کچھ معاملات تیہ کروا کے الیکشن کروائے جائیں اور شاید یہ الیکشن بھی ایسی ہوں کہ کوئی بھی جماعت واضح طور پر اکثریت نہ لے سکے اور دوبارہ سے وہی والی تاریخ مطلب کے پچتر سالوں سے یہی ہینڈلرز ہیں انہیں کنٹرول کرتے رہیں ان کا کردار اس میں ختم نہ ہو بہرحال ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ